موسیقی فوقی ویتر نظر آئے گا کیونک لاہور میں سموک کی ریشو کافی زیادہ ہے تو اس لئے آپ کو کافی حد تک اس چیز میں ڈیفکلٹی آئے گی دیسپائٹ دیٹ آپ کو کلیر انڈسٹینڈنگ مل جائے کہ لاہور سمارٹی میں اس وقت جو کنسٹرکشن یا دیویلپنٹ کا سٹیٹس ہے وہ کیا ہے اگر ہم بات کریں اوورال اس پروجیکٹ کی یا اس کالج کی اس کا نام ہے سمارٹ سٹیم کالج تو سمارٹ سٹیم جو ہے اپنا سٹیپ سٹارٹ کیا گیا ہے یعنی سمارٹ سٹیز کی طرف سے جیسے کہ اسلامباد میں آپ کو سمارٹ سٹیم سکول ملتا ہے اس طرح یہاں پہ آپ کو سمارٹ سٹیم کالج ہے جس کا پلوٹ کا سائز بنتا ہے 13.27 کنال 13.27 کنال پہ اگر ہم کنسٹرکشن کی بات کریں تو اسٹیم بیسمنٹ گراؤنڈ فرس سیکنڈ تھرڈ فورت فلور تک آپ کو پروپرلی کنسٹرکشن نظر آتی ہے سلاب ڈالی وی نظر آتی ہے پروپرلی کولمز آپ کو کھڑے وی نظر آتی ہیں تو سوسائٹی کی طرح سے دیکھا جائے گر تو اگر 13 کنال کا پلوٹ اور کنسٹرکشن کو سارا شامل کیا جائے تو 66 کنال کی کنسٹرکشن جو ہے سوسائٹی نے within a time frame یعنی گریس سٹرکچر کہہ لیں یعنی گریس سٹرکچر کہہ لیں سوسائٹی نے صرف اور صرف چار ماہ کے قلیل مدت میں اس کو کمپلیٹ کیا ہے اور اس کی بیک سیٹ پر جو آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے یہ تقریباً ساڑھے انیس کنال کی مسجد ہے اور ساڑھے انیس کنال کی مسجد ہے گریس سٹرکچر کمپلیٹ ہے یہاں پہ آپ جا کے پروپرلی وضو خانے پروپرلی مکمل ہو چکے ہیں اور اندر جو انٹیر کام ہے وہ بڑا تیز سے جاری ہے تو اگلے مہینے ڈیٹ کے اندر آپ کو یہ مسجد بھی آپریشن نظر آئے گی تو سائٹ پہ دو مسجدیں اس وقت آپ کو مکمل ہوتی ہوں نظر آئیں گی یہ سب کچھ ہوا ہے اگر ہم بات کریں کاؤنٹ کریں ٹائم فریم کو تو سپٹمبر 2021 سے دیویلومنٹس کے سٹارٹ ہوئی تھی آج ہے ڈیسیمبر 2022 اور یہ جو آپ کو ویڈیو دیکھنے کو مل رہی ہے یہ اینڈ آف ڈیسیمبر 2022 کی ہے تو آپ کو کافی اندرسٹینڈنگ مل جائے گی کہ سوا سال کے ٹائم فریم میں پندرہ مہینے کے ٹائم فریم میں سایٹی نے یہاں پر دیویلومنٹ کو کس طرح پیس کے ساتھ کیا کہ تمام میمبرز اگر یہاں پر پوزیشن اپلائی کرتے ہیں یا سائٹ پر جن میمبرز کی الوکیشن ہوئی ہے یا ویلاز بائی کرتے ہیں جو مارچ میں آگے لانچ ہوں گے تو اگر آپ سائٹ پر لیونگ سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو جو بیسک امنیٹیز ہیں کیسے آپ کے ڈور سٹپ پر ملیں گی تو یہ جو سمارٹ سٹم کالوجی یہ اس کے سب سے بڑی اگزیمپل ہے یعنی کہ اگر ایک سائٹی سٹارٹ ہو پندرہ مہینے کے ٹائم فریم میں سائٹیز اپنے نو سی میں ٹائم لگاتے ہیں کہ نو سی لیں اور وہ بھی نہیں ملتا ہم سم ٹائم سائٹیز ایسی ہیں پانچ پہنچ سال نو سی نہیں ملتا پہلی بات کہ سب سے پہلے ریکارڈ مدد میں ففٹی ٹو ڈیز میں سائٹی کا نو سی آیا لاہور سمارٹی کا اس کے بعد جو نو سی آنے کے بعد سائٹی کی طرح سے یہاں پہ development کا status تھا یہاں development کی جو پیس تھی اس کو اتنا زیادہ تیز رکھا گیا کہ تقریباً سوا سال کے ٹائم فریم میں سائٹی نے یہاں پہ دو بلوکس کا یا دو سیکٹرز کا possession offer کر دی گیا ہے اور اگلے چھے مہینے میں اگلی بالٹنگ بھی announce کر دی گئی ہے سائٹی کی management کی طرح سے جب فرس بالٹنگ ہوئی تھی تو یہ بہت بڑی achievement on members کے لئے جنہوں یہاں پہ early days میں ہمارے canopy یہاں پہ invest کیا تو آج ہر بندے کو more than 100% کا return on investment offer ہو رہا ہے in the case of commercial plots آپ کو 300 to 400% کا return on investment offer ہو رہا ہے وہ ہم بعد میں آکے جا کے ویڈیو میں دوسری کسی ویڈیو میں explain کر دوں گا تو میں سی ملہور سمارٹی کا جو سیکٹر A اور سیکٹر B کا جو plan ہے جو map ہے دیکھ سکتے ہیں اور آج کے ویڈیو جس پوائنٹ کے حوالے سے ہے وہ پوائنٹ بنتا ہے یہ سکول جس کا نام ہے سمارٹ سٹیم کالیج plot یہاں پہ سکول کا لکھا ہو ہے یہاں educational purpose کے لئے لکھا ہو ہے لیکن یہ plot جو ہے اس پہ already construction اور جس کے اپنے فوٹیج دیکھے ابھی وہ اس plot پہ construction تھی جیسے میں نے ویڈیو کے start ہم بات کی 13.27 کنال کا یہ plot بنتا ہے 13.27 کنال پہ اگر لیٹس ہے اگر آپ پانچ پلول بھی لگائیں جن کا گریہ سٹکچر ریڈی ہو چکا ہے چار مہینے کے ٹائم میں تو 66 کنالی construction صرف اس plot پہ ہوئی ہے باقی جو مسجد کا plot ہے تقریباً 19.5 کنال کا 19.5 کنال کا اس پہ بھی گریہ سٹکچر ریڈی ہو چکا ہے تو اس بات سے آپ لاہور سمارٹی ہیں ایچرل کی پیس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ڈیلیوری کی طرف مرلہ کمرشل کے لیے اور یہ والے پلوٹس کے لیے ہر بندہ چاہتا ہے کہ یہاں پہ پلوٹ ایلوکیٹ ہو لیکن کسی کو یہ آئیڈیا نہیں کہ سب سے زیادہ بینیفیشل پلوٹ لانگ ٹم میں جا کے یہ سب سے زیادہ ریٹرن اور انویسمنٹ کے لحاظ سے یہاں آپ کو جو منتلی رینٹل ملتی ہے جو منتلی آروائی ملتا ہے اس کے لحاظ سے یہ والے پلوٹس کتنے زیادہ فیزیبل ہیں وہ ہی بتاؤں گا سب سے بات کرتے ہیں جیس کمرشل پلوٹ کی یہ پلوٹ آپ دیکھ لیں یہ اس وقت جو فوٹیج یہ جو ایمیجز ہیں گوگل پہ یہ اپڈیٹڈ نہیں ہے جیسے میں نے کہا تھا چار مہینے کے ٹائم فریم میں یہ والے پلوٹ پہ سائٹی نے یہ جو بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے ویڈیو میں آپ نے دیکھی ہے یہ کنسٹرکٹ کیا ہے کہ گوگل کی سائٹلائٹ ایمیجز سے پہلے یعنی پچھلی سائٹلائٹ ایمیجز دیکھ لیں آپ یہ موسٹ اپڈیٹڈ ایمیج آپ کو نظر آ رہی ہے جنوری فرس جنوری 2023 کی اس میں یہ ایمیج ابھی تک اپڈیٹ ہی نہیں ہوئی یعنی گریہ سٹیکچر جو مسجد ہے اس کا طور سے اپڈیٹ ہوا ہے تو یہ ابھی تک اپڈیٹ ہی نہیں ہوئی اگر اس کو میں تھوڑ سا پیچھے کروں ٹائم لائن کو تو آپ کو ڈریکٹ لی جا کے میڈ 2022 کی ٹائم لائن ملتی ہے تب بھی ہم کچھ اگزیس نہیں کرتا تھا اس سے پریویسلی اپریل میں آپ کو پلوٹ پہ بلکہ اگر آپ دیکھیں جون 2021 میں تو یہاں پہ آپ کو کھلا میدان ملتا تھا آپ جون 2021 کی ایمیجز دیکھ لیں اور آج کی ایمیجز دیکھ لیں بلکہ میں آپ کو اوورال نا ماسٹر پلان کو لاہور سمارٹی کو دیکھتے ہیں سیکٹر اے کو بھی دیکھتے ہیں کہ کتنے چینجز آئے ہیں یہ جون 2021 کی ایمیجز ہیں اور یہ آج کی ایمیجز ہیں آپ کو ڈیویلومنٹ کی پیس کا یہاں سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ لاہور سمارٹی کہاں سٹینڈ کرتا ہے اب تین صرف ایمیجز بیک کریں یہ دیکھ لیں جون 2021 کچھ بھی اگزیس نہیں کرتا سائٹ پہ بیسکس بھی نہیں ہیں ملکہ بلکہ انیشل ڈیویلومنٹ ہے جب ڈیویلومنٹ سٹارٹ سپٹمبر 2021 میں ہوئی تھی تو یا زیادہ سی بات کچھ بھی نہیں ہوگا ایک سال کے ٹائم فریم میں یعنی سوا سال کے ٹائم فریم میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائٹی کی طرح سے کتنی میکہ ڈیویلومنٹ کی گئی ہے ماشاء اللہ کہ یہاں پہ آپ کو پروپرلی ایک 66 کنال کی بلڈنگ نظر آتی ہے تو پلوٹ 13 کنال کا لیکن جتنے اس پر کنسٹرکشن برٹیکل ہوئی ہے تو ظاہر سے بات ہے بہت زیادہ اس لاہور ریجن کے جو نیبروڈ میں سائٹیز ہیں جیسے یہاں پہ کچھ سائٹیز ہیں پھر یہاں پہ پیچھے آبادی ہے کچھ یا اس نیبروڈ میں کچھ سائٹیز ہیں یا اس طرف ہیں تو یہاں پہ کوئی ایڈوکیشنل پرپرس کے لیے کوئی بڑا مینسٹریم کوئی دارہ یا کالج کوئی اس طرح کو یونیسٹی آف ہیل سائنسیز بھی یہاں بنتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جب ایک سمارٹ سٹیم کالج بھی آ جائے گا تو ایڈوکیشنل پرپس کے لیے یہاں کے جو نیبروڈ میں وسینٹی میں لوگ رہتے ہیں ان کے لیے کافی زیادہ بینفیٹ ہو جائے گا اس لحاظ سے تو یہ بڑی اپورڈنٹ بیللنگ بنتی ہے اس لحاظ سے ہم میں اس کی چار سائٹ سکرن کر دوں آپ کو اگر ہم بات کریں نور سائٹ پہ تو اس کے ساتھ مللہ کے پلوڈ لوکیٹڈ ہیں یہ ساتھ مللہ کے ساری کٹنگز ہیں اگر ہم بات کریں اس کی ایس سائٹ پہ تو گریویارڈ ہے سکول کے بالکل سامنے ایک عبرستان ہے جو الڑی اگزسٹنگ تھا سائٹ نے اس کے نیبروڈ میں بارہ کنال کا پارک کر دیا ہے اور سینٹر میں اگزسٹنگ گریویارڈ کو انہوں نے چار دیواری کر کے ملکل لوگ کر دیا ہے اب بات کرتے ہیں جس کی ویس سائٹ پہ تو ویس سائٹ پہ اس کے موسک بنتی ہے جس کا سائٹ بند ہے 19.5 کنال اور اگر ہم بات کریں ساؤس سائٹ پہ تو ساؤس سائٹ پہ اس کے پانچ مللہ کے کٹنگ کے پلوڈ بنتے ہیں جس ٹریٹ پہ ستائیس پلوڈ بنتے ہیں جو تمام کے تمام پلوڈ ڈیویلپڈ ہیں اور پوزشنیبل ہیں اب ان پلوڈ کو دیکھا جائے تو میں نے ذکر کیا تھا ویڈیو کے سٹارٹ میں کہ ان میمبرز کو جن کے یہاں پہ چار ملہ کمرشل پلوڈ ایلوکیٹ ہوئے ہیں یعنی کہ جن کا پلوڈ تھا پچیس بہ چھتیس کا پلوڈ تھا یہاں ایلوکیٹ ہوئے ہیں ان کو کیا فائدہ ہوگا اس کمپیرڈ ٹو دیز پلوڈ میرے خیال میں ان میمبرز کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا ریزن ایز کہ یہ جو مسجد ہے انیس کنال کی تو ہر جمعے کے دن یہاں پہ زیادہ سی پاتھ ہے کہ ہزاروں لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں سینکڑوں لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں یہ سکول ہے اس میں ڈیلی بیس پہ سینکڑوں لوگ کا آنا جانا ہوگا یعنی 66 کنال کی بیلڈنگ ہو تو میں لیٹس جی پر سکوئر فیڈ مطلب میں دیکھوں ریشو دیکھوں تو یہاں پہ اٹلیس پندنہ سو سے دوزار سٹوڈنس کا تو آنا جانا ہوگا یہاں پہ جو 33 پلوٹس کمرشل کے بنتے ہیں جب ان پہ ویلڈنگز بنے گی تو سکول کے لیے جتنی یہاں پہ آکڈور یہاں پہ جیسے سٹیشنری کی شاپس ہوگی ہیں جتنی رینٹل ویلیو کے لحاظ سے اس چیز کو ڈوانٹیج ملے گا اس کالیج کا یہاں ہونے کا ان پلوٹس کو اتنا شاہد ہی کسی پلوٹس کو ملے اور رینٹل ویلیو سے ہوسٹل گارہ بن سکتے ہیں یہ کالیجز کے جو مصدہ کے چیز ہوتی ہیں ہوسٹل ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ ہوتل ہو سکتے ہیں چھوٹے جو ریسٹرانٹس ہوتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں کیفیز ہو سکتے ہیں تو اس کا کافی زیادہ ایڈوانٹیج ان پلوٹس کو ملے گا لانگ ٹرم میں جا کے تو یہ ان میمبرز کو سب سے بڑا بینفیٹ ہے جنہوں نے یہاں پلوٹ کے الوکیشن کروائی ہے جن میمبرز کی یہاں پلوٹ کے الوکیشن ہے دیفنیل ان کو فائدہ ہوگا بٹ یہاں پہ ڈیلرز مارکیٹ بن جائے گی یا اے بی سی کچھ اور کنسٹرکشن ہو جائے گی لیکن مین جو کنسٹرکشن ہب ہوگا وہ یہی والی سائٹ ہوگی یا مین بلیورڈ پہ جو کنسٹرکشن جیسے یہ والی کنسٹرکشن ہے یہ والی ہوگی باقی دیکھتے آنے والے وقتوں میں یہاں پہ کیا چیزیں ہوتی ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ ٹیٹیلز اس کی ایکسپرین کرتے رہا کریں گے تو ابھی آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ فیوچر میں جا کے اس سائٹ پہ مزید کیا کیا ڈیویلپنٹس ہوتی ہیں کیونکہ سائٹی کی طرح سے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس میں تقریباً آپ سائٹ پہ عادہ گھنٹہ گھومتے رہیں تو آپ کو پاس سائٹ ختم نہیں ہوتی تو فیوچر میں بہت زیادہ ایسے سرپرائزز ہیں جو لاہور سمارٹی نے ابھی تک ریویل کرنے ہیں اگن بیکٹو ریل ٹیم فوٹیج اس وقت دوبارہ اسی سمارٹ سنم پولیجر ساتھ جو مسجد ہے نائیٹین پارٹ فائف کنال کی تو اس کے اب فیٹو جو دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ڈیویلپنٹ کا سٹریٹس اوورال کیا ہے جیسے میں نے میپ پہ اب کو اسپلین کیا کہ تمام سٹریٹس اور تمام لینز اس وقت سسائٹی کی طرح سے مکمل ڈیویلپٹ اور پوزیشنبل کر دی گئی ہیں سیکٹر اے میں تو جو پانچ ملہ جنے میمبرز ایکٹنگ تھی ہیں سات ملہ دس ملہ تمام اپنے پلوٹس پوزیشن لے کے کنسٹرکشن سٹارٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو اور سمارٹ ٹیم بکنگ بکنگ پولیز کچھ معلومات چاہیے تو دے گئے نمبر پرابطہ کریں اس کے لئے امارے ویب سائٹ وزٹ کرنا مت بھولیں www.makansolutions.com اگر آپ کو یہ ویڈیو چلے گئے تو پلیز ڈو لائک کومنٹ اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں لزوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی وڈیو در کے لئے خدا حافظ موسیقی